اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ کے جیسے کہ چل رہے ہیں رمضان افطار ماشاءاللہ روز ہے تو بہت اچھے جا رہے ہیں لیکن تھوڑی سی گرمی بڑھ گئی ہے اور ہم جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ریلی رمضان کے حوالے سے کوئی ریسپی لے کر آتی ہے تو اسی لیے آج میں آج بھی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں رمضان افطار کے حوالے سے ریسپی بہت زبدس ہے مزے کا ڈرنک ہے یہ کیونکہ گرمی بڑھ چکی ہے اب شربت اچھے لگتے ہیں یا کوئی ایسا ہو فالودہ ٹائپ یا پھر شربت ہو یہ جو ڈرنک ہے ایسا ڈرنک ہے جو آپ کو انرجی فل انرجی دیتا ہے جیسے جیسے ہی پی کر آپ کو فل انرجی آ جائے گی بہت طاقت وال ہے اور بہت ہی مزے کا ہے تو اسے شروع کرتے ہیں ہم نے لے لیا ایک پین اس کے اندر ڈال دیئے دو کپ پانی ڈال کے میں نے اسے بوائل کر لیا اور اس کے اندر ڈال دیئے آدھا کپ میں نے ساگو دانا ساگو دانا ڈالنے کے بعد ہم نے اتنا پکانا ہے اسے پانس سے چھ منٹ آپ کو لگ جائیں گے اسے پکانے میں کے لیے اور اتنا پکانا ہے جب تک یہ ٹراسپیرٹ نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم نے پکانا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مطلب پھول گیا ہے یہ اچھے سے اب ہم اسے کرنا ہے یہ چھلنی میں چھان لیں گے اچھے سے آپ چھلنی میں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا ہو گیا کلر تو بس ہم یہاں پر اسے تھنڈا پانی ڈال کے رکھ دیں گے سائیڈ پر اور اسے دوسری تیاری کرتے ہیں تب تک ہم اپنا کام کرتے لیتے ہیں اور بہت اچھا ہمارا پھول کے تیار ہو گیا یہ ٹرانسپیرنٹ ساگو دانا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ تو دودھ کے اندر کھیر کے اندر بہت اچھا لگتا ہے تو اب ہم یہاں پر کر لیتے ہیں اپنی جیلی تیار تو یہ ایک کپلی ہے میں نے پانی اور اس کو بوائل آنے دیں گے اور سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں سٹرابری جیلی اور اس کو ہم پکائیں گے ڈالنے کے بعد میں ایک سکنڈ تک دو سکنڈ تک بس میں اسے پکاؤں گی تاکہ اس کا بھی اچھا سا تھکنس اچھی موٹی ہماری جیلی بنے اچھا اس میں جو ریسی پر بتائی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہم نے بنانا اس میں بتائی ہوتا ہے کہ دو کپ میں ایک ساچے ڈالنے میں نے ایک کپ میں ایک ہی ساچے ڈالے تو اسی طرح سے ہم نے دوسری جیلی بھی تیار کر لیا دونوں ہماری جیلی تیار ہو گئے ہیں گرین اور ریڈ اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب یہاں پر لیں گے ہم دودھ جو کہ میں نے لیا ہے دو کلو دودھ لیا ہے جس میں یہ میرا آدھا کلو والا مگا ہے تو میں نے اس کو ڈیڑ ڈھائی مگے ڈالی ہیں تو یہی سی ہم تھوڑا سا لیں گے دودھ اور دو چمچ لیے میں نے یہاں پر کسٹر پاورڈر کے ونیلہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے دودھ اور اس کو اچھے مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر دودھ ابھی ہم نے چولا نہیں جلایا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ایک ساشہ پورا دودھ کا ایوری ڈی اس کے تاکہ ہمارا اچھا ہے بس دودھ ڈالنے کے بعد ایوری ڈی اور چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اتنا پکانا ہے تاکہ اس میں دو تین جوش آ جائے اچھے سے اور جیسے دودھ میں جوش آئے گا تو پھر ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر کسٹر پاورڈر جو ہم نے دو کے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ڈالنے کے بعد اب ہم پانچ منٹ تک اسے اچھے سے پکائیں گے تاکہ ہمارا کسٹر پاورڈر اچھے سے اس میں پک جائے اور اچھا گاڑا ہو جائے ہمارا دودھ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا گاڑا ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بہت امت ہے کہ بس اتنا رکھنا ہے کہ بھئی جتنا ہمیں چاہیے نا بس تھوڑے سے تھکنا سے آجائے بیس ایسی رکھنا ہے تو یہ ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ان سے پکتے ہوئے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑے سے بادام کٹے ہوئے اور تھوڑے سے الائچی کے دانے اور یہ ڈالنے کے بعد بھی ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے ہم نے سب چیزوں کو بہت اچھے سے پکانا ہے اور جیسے یہ پک جائے گا اب ہم نے اسے ڈال دیا ایک بول کے اندر تاکہ ہمارا مکسر جو ہے بہت اچھے سے تھنڈا ہو جائے جیسے بھی گئی ہے یہ تھنڈہ کر لیا تھنڈہ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنا ساگو دانا جو کہ وہ تھنڈہ ہو گیا تھا اب ہم اسے اتنا مکس کریں گے ترسل ساتھ سارے اس کے دانے کھل جائیں بس دانے کھلنے کے تک جیلی سکے ملائیں گے اچھے سیں مکس کریں گے اور جیسے ہماری سارا کھل جائے گا پھر ہم ہم نے اس کے اندر جیلییں کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں اور اس کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے جیلیوں کو میں نے بس پلیٹ کے اندر ہی مدکے جمع کر اور اسے کٹنگ کر لی ہیں کیوبز کے اندر اور اگر میرے پاس سانچی ہوتے تو میں اچھی شیپ دیتی اور اس کو میں ڈالتی کیونکہ بچوں کو جیلییں بہت ہی پسند ہیں اور مزے کی بھی لگتی ہیں اس کے اندر نہ کھٹی میٹھی جیلییں تو بہت ہی مزید کا ڈرنک بنتا ہے اور یعنی کہ روزہ افطار کر کے بھی بہت مزا آ جاتا ہے اور انرجی آتی ہے آپ کو آپ کو ایک بار ضرور بنائیے گا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور بہت ہی مزے کا لگا ہے سب کو ہی بہت پسند آیا ہے اور کیوں نہ اچھا لگے کیونکہ محنت بھی بہت ہوئی ہے اور اچھے ہی سے ہم نے چیزیں ڈال دی ہیں اس کے اندر تو میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں دو جہلی ہیں آپ چاہیں تو اور اس میں اپنی مرضی کے پاس اپنی ٹیسٹ کے حساب سے جنی ہیں ڈال سکتے ہیں اور فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کا دل چاہے وہ ڈال دیں اگر پستے اور کاجو بھی آپ ڈال نا چاہیں وہ بھی ڈال دیں لیکن یہ بھی بہت مزے کا بنا تھا اور اب اوپر سے بھی ہم نے اس کے اوپر بادام ڈال دی ہیں تو بہت ہی مزے کا ہمارا ڈرنک بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے بہت مزے کا ہے آپ دیکھنے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور پینے میں بھی بہت زبدست ہے ڈرنک ہمارے تیار ہو گیا تھا اور اب میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے زبدست پکوڑوں کی ریسپی جو کہ ہر گھر کی جان ہے پکوڑے پکوڑوں کے بغیر ہماری افتاری دھوری ہے تو آج میں بناؤں گی بند گوبی کے پکوڑے جس کے میں نے ڈال دیا وہ اور علو لیا اور ایک پیاز لیا اور بند گوبی لیا اور یہ ہماری پاس پالک پالک ہے جو کہ فریض ہوئی ہوئی تھی یہ ہم نے ڈال دیا اوپر سے ہم نے ڈال دیا دو کب بھر کے بیسن کا اور ساتھ میں ہم نے ڈال دیا یہاں پر انار دانا انار دانے کا بہت بہت ہی مزے کے لگتے ہیں پکوڑے اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا ثابت دھنیا اور زیرہ یہ ڈال دیا ساتھ میں زلدی ڈالیں گے سرخ مرچی ڈالیں گے پیسکوٹی بھی مرچی ڈالیں گے اور اجوائیں ڈالیں گے ان سب کے مزے دار پکوڑے بننے والی ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بس دل خوش ہو جاتا ہے بند گوبی کے آپ ٹرائی بہت ہی اچھا مزے کے پکوڑے بنتے ہیں تو اب ہم نے ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں بعد میں بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا بیٹر بنا کے ہم نے گرم آئل کے اندر ہم نے ڈال دیا پکوڑے اپنی اور بہت اچھے بنیں اور جو ہم نے چٹرنی پہلے سے تیار کی ہوئی تھی وہ اس چٹر کے ساتھ ہم سرف کریں گے اسے تو یہاں پہ ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو رہے ہیں تو آج کی تھی ہماری یہ ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور گوڑیو اچھی لگی ہو تو رائے کر دیں شیئر کر دیں اور کمیٹ کر دیا کریں اور سسکرائب کر دیا کریں تو مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ساتھ ساتھ یاد رکھے گا اور تب تک دیں اجازت جب تک دیں نئی ویڈیو آتی ہے اللہ حافظ مجھے دیں نئی ویڈیو آتی ہے